زیادہ ایسی لڑکیاں جو ہوتی ہیں یہ بیک ورڈ ایڈیا سے تعلق رکھتی ہیں اور انہوں نے کبھی اسائش نہیں دیکھی ہوتی تو جب یہ بڑے شہروں کی طرف موو کرتی ہیں تو وہاں پہ یہ دوسروں کی لڑکیوں کی جو وہاں کی رہائشی لڑکیاں ہوتی ہیں بڑے شہروں کی اپر کلاس کی ان کی جب لائف دیکھتی ہیں ان کا لائف سٹائل دیکھتی ہیں تو ان میں بھی خواہش جاگتی ہے کہ انہوں نے اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہے لیکن چونکہ اتنا فورڈ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں ان کی فیملی اتنا سپورٹ نہیں کر پا رہی ہوتی تو اس چیز کو اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے یہ لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ ناجائز اور غلط رستے پہ چل پڑتی ہیں اور یہ اپنی خواہشات جو غلط خواہشات ہوتی ہیں مردوں کے ساتھ برابر کی شریک ہوتی ہیں لیکن جب ان کو لگتا ہے کہ ان کا مفاد پورا نہیں ہو رہا ان کا کام نہیں پورا ہو رہا تو یہ سارا الزام مرد پر تھوپ دیتی ہیں اور خود ساتھی سابیتری بن جاتی ہیں اور مرد کو جو ہے وہ معاشرے کے سامنے ایک بھیڑیا ایک دریندہ بنا کے پیش کرتی ہیں بیسیکلی ایسی کیا مجبوری آتی ہے لڑکی کو کہ وہ جسم فروشی کی طرف چلے آتی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی ایسی اتنی کوئی بڑی مجبوری ہوتی ہے کہ عورتیں جسم فروشی کی طرف آنا ہے بہت سی عورتیں ہیں میری نظر میں جو کہ رکشا چلا رہی ہیں ٹیکسی چلا رہی ہیں ایک امہ جی ہیں وہ یہاں پہ کری مارکٹ میں جو ہے وہ تھیلہ لگا کے بیٹھی ہیں عورتیں کپڑے بیچ رہی ہیں گھر میں بیٹھے کپڑے بیچ رہی ہیں مہندی لگا رہی ہیں فری لانسنگ کا کام کر رہی ہیں یہ بھی تو عورتیں ہیں یہ تو سٹرگلر وومنز ہیں مطلب میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو لڑکیاں ہوسٹلائی لڑکیاں ہوتی ہیں یا جو شو بیس کے لیے آتی ہیں وہ جسم فروشی کی طرف چلی جاتی ہیں ان کو کیا مجبوری ہوتی ہے یہی بات ہے نا کہ ضروریات ہر عورت کی ہوتی ہے کچھ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک اچھا رستہ چوس کرتی ہیں اور کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں انہیں ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ یہ سب کرنے کی وہ اپنا جسم پیش کرتی ہیں اور وہ جو ہے وہ اپنا کام شروع کر دیتی ہیں ضروریات ہوتی ہے مجبوری میرا نہیں خیال کہ کوئی مجبوری اس طرح ہوتی ہے اچھا تو جو لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہمارے پہ دباؤ ڈائیر ڈالا گیا تھا کہ تم یہ غلط کام کرو گی تو تمہیں کام ملے گا وہ ان کے بارے میں کیا گیا دباؤ میں آ کے بھی یہ غلط کام کر رہی ہیں بعد میں بھی جب ظلیل ہونے ہیں آپ نے آپ کو بلیک میل کیا جائے گا تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ پہلے ہی قانون کے رستہ جو ہے اس کو چنو قانون کی طرف جاؤ آپ بتاؤ کہ آپ کو بلیک میل کیا جا رہا ہے آپ کے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے کون سی ایسی مجبوری ہوتی ہے کون سی ایسا دباؤ ہوتا ہے آپ پہلے ہی اپنے آپ کو لیمٹ میں رکھو تو میرا نہیں خیال کہ آپ پہ کبھی دباؤ ڈالا جائے گا یا کوئی اس طرح کا کوئی ایشیو ہوگا جس پہ آپ کو بعد میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا خود کو پہلے اپنی حدود مقرر کرو جب تک آپ خود اپنی حدود مقرر نہیں کریں گے تو اگلا بندہ تو آپ کو یوز کرے گا مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی رضا مندی سے جو کرتی ہیں وہ کرتی ہیں بلا شبہ میرے میں تو یہ سمجھتی ہے میں خود ایک لڑکی ہوں اگر میں کہوں کہ مجھے فلان یہ کہہ رہا فلان وہ کہہ رہا اگلا بندہ لوگ کہتے ہیں مانا یا نہ مانا آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ نے اپنی عزت بچانی ہے یا نہیں بچانی یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں آپ نے غلط رستہ چوس کرنا ہے یا نہیں کرنا آپ کی مرضی ہے آپ بھی ایک سوشل ورکر ہیں آپ کو کبھی کسی نے اس طرح کی اوفر کی ہو بہت سے لوگ ہوتے ہیں میں نے بتایا اس دور معاشرے میں کیا اوفر کرتے ہیں اچھے لوگ بھی ملتے ہیں بڑے لوگ بھی ملتے ہیں آپ کو ایک اچھی جوپ کا لالش دیں گے آپ کو شادی کا لالش دیں گے یہ سارے یہ سب ازباغ ہوتے ہیں اس کے بدلے میں کیا مانگتے ہیں جس ہم مانگتے ہیں ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں ہمارے ساتھ یہ کریں یہ تو ہر وہ کہتے ہیں کہ دوسری لڑکی کے ساتھ ہی ہوتا ہے وہ گھر میں کوئی بیٹی ہوئی ہے باہر کوئی چل رہی ہے اچھے یہ جو ایک ٹرینڈ چل ہے کہ جالی نکاح نامہ لے کر تو کہتے ہیں کہ جی یہ جالی نکاح کیا تھا مطلب ان کے ساتھ سوتی رہی ہے ہر چیز کرتی رہی ہے پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جی وہ نکاح نامہ ہی جالی تھا ہمارے پاس نکاح نامہ ہی نہیں ہے نکاح نامہ اس نے ہمیں دیا ہی نہیں یہ کیا سینہ ہوتا ہے ایسی چوتی عورتوں کے بارے میں تو میں یہ ہی کہوں گی کہ وہ اپنے مزے کی خاطر جوتی ہیں وہ مرد کو یوز کرتی ہیں ٹھیک ہے مرد اگر یوز کر رہے ہیں تو وہ بھی مرد کو یوز کر رہی ہوتی ہیں تو اس طرح کی جو ہوتا ہے جب ان کے مزے پورے ہو جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہمارا مفاد جو تھا ہم یوز جو کرنا چاہ رہے تھے مرد کو اس حد تک نہیں کر پا رہے تو وہ اس چیز کو کیا کرتی ہیں کہ مرد کے اوپر تھوکے تو خود ستی سویتری بن جاتی عورت کارڈ کھیلتی ہیں ابھی یہ جو ریسنڈی ایک کیس آیا ہے ہانیا کا فرا کا ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے فرا کہ تو آپ نے مطلب ایک انٹرویو میں بڑا اچھا لیبریٹ بھی کیا کہ فرا کیا ہے تو تھوڑا سو اس کے بارے میں بھی بتا دیں کہ کیا سین گیا ہے وہ ہانیا آمیر کے بارے میں تو میں کوئی بات نہیں کروں گی کیونکہ میں ہانیا آمیر کو پرسنلی جانتی نہیں ہوں ہاں فرا آمیر جو کہ فرا سلیم جو کہ اپنے آپ کو فرا آمیر بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا میرے ساتھ وہ ہے اس کی کہانی کچھ اس طرح ہے کہ وہ کراچی کے لیاری شہر میں لیاری علاقہ ہے وہاں کی رہنے والی ہے اور وہاں سے وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے اس کے فیملی میں اس کی دو بہنیں ہیں اس کا بھائی ہے اس کی ماں باپ ہیں اور چونکہ وہ بڑے بات کرنے سے پتہ چلتا ہے بڑے باعزت ہیں اس کے بھائی جو ہیں وہ نیوز رپورٹر ہیں اس کی بہن جو ہیں وہ پروفیسر ہیں تو اس کو لگا کہ وہ علاقہ اس کے لیے سیو نہیں ہے اور یہ اپنی خواہشات کے لیے موڈلنگ کے چکر میں اپنی ازادی کے چکر میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے اسلامباد گئی اسلامباد میں کسی کے فلیٹ میں رہی سرکاری آفیسر کے اور وہاں پہ بقول اس کے کہ اس کو یوز کیا گیا اور اس نے اس کے پر اپلیکیشن بھی دی وہاں سے یہ موو کر کے جب کوویڈ سٹارٹ ہوا لاسٹ یئر تو یہ یہاں پہ آئی تو آمیر نیو نیو آفیس آمیر جو کہ میرا ایک فیملی فرنڈ ہے بہت اچھی ہمارا جو ہے ایک دوستی ہے ہمارے فیملی میں ریلیشن ہے تو آفیسر جو ہے فرا ان کے آفیس میں آئی جوب کے لیے اس کے پاس رہائش نہیں تھی آمیر نے اس کو رہائش بھی دی جوب بھی دی اور اس کا صحیحہ اس نے یہ دیا کہ جب اس نے دیکھا کہ آمیر ایک مضبوط پارٹی ہے مضبوط پارٹی ہے تو انہوں نے فیک نکانامہ تیار کروا کے ان پر الزامات لگانا شروع کر دیئے جیسے ہی آمیر جو کہ یو ایسے میں اور کچھ ٹائم کے لیے پاکستان آئے تھے آمیر پھر دوبارہ یو ایسے چلے گئے جس کی ویسے یہ جگہ جگہ چینلز پر آکے سٹارٹ اس نے شروع کر دیا کہ مجھے آمیر نے یوز کیا میرے ساتھ یہ کیا میرے ساتھ وہ کیا اس کا کہنا ہے یہ آمیر نے میرے ساتھ جیلی نکا نکا کیا ہے اس کو وہ اپنا شوہر تصور کرتی ہے اور شوہر نے اس کے ساتھ زنا کیا اس کا کہنا یہ ہے اور بقول میں اس کے پچھلا انٹرویو دیکھ رہی اس میں گئی تھی وہ زنا کی کچھ اقسام ہوتی ہے نہیں نہیں یہ زنا نہیں نہیں وہ زنا کس طرح آگے زنا کی بات کر رہی ہے کون سا قانون لانا چاہ رہی ہے یہ لڑکیاں تھوڑی سی بولڈ ہوتی ہیں اور انہیں اپنی عزت بیستی کا کچھ زیادہ خیال نہیں ہوتا ہمارے یہاں پہ اگر کچھ گریلو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اس طرح بلیک میل ہو رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو وہ اپنی عزت کی خاطر چھپ کر کے بیٹھ جاتی وہ سامنے نہیں آتی موڈلنگ میں اور لڑی آپ کو پتا کہ کیا کچھ نہیں ہوتا ہے یہاں پہ جسم فروشی سب سے پہلے عام ہوتی ہے اپنا جسم دو یہ کرو وہ کرو سب کچھ کرنا پڑتا ہے یہاں پہ تب آپ آکے ایک موڈل بنتی ہیں اگر کوئی کہتی ہے نا کہ میں جی بڑی اچھے طریقے سے محنت کر کے آئی ہوں تو ستی سویتری یہاں پہ کوئی نہیں ہے یہاں پہ تو بڑی بڑی اترام یہ جو ان کو لگجری لائفز مل جاتی ہیں وہ چیزیں ان کے پاس آ جاتی ہیں یہ کہاں سے آتی ہیں دیفنیٹلی وہ اپنا جسم دیتی ہیں اپنا جسم دیتی ہیں اور اس کے بدلے میں یہ لگجری لائفز جو ہے وہ پاتی ہیں میرا روئیہ ہمیشہ سے سخت رہا ہے اگرسیف رہا ہے اور میری طرف کوئی آنکھ اچھا پیسے وہ آفر کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے آفر آفر یہ ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھی جوب دیں گے ہم آپ کو گھر دیں گے ہم آپ کے ساتھ شادی کریں گے یہ سب سبزباغ ہوتے ہیں جن میں اس کے بدلے میں وہ کیا مانگتے ہیں ان کے بدلے میں وہ جساں مانگتے ہیں ٹائم مانگتے ہیں ٹھیک ہے اور اس گھنونے کام میں بہت سے ہمارے بڑی ایج کے مرد ہوتے ہیں کچھ میریڈ مرد ہوتے ہیں جو کہ جھانسہ دیتے ہیں اور یہ فراہانیا جیسی اور فراہ سلیم جیسی جو لڑکیوں ہوتی ہیں وہ ان چکروں میں آ جاتی ہیں اور پھر بعد میں وہاں ویلہ مچاتی ہیں کہ جی یہ ہے تو وہ ہے فلاہانڈ پہلے وہ مطلب اپنی مرزی سے آتی ہیں بعد میں خود ہی وہ شور بھی مچانے لگ جاتی ہیں بلا شب ایسے میری مرزی کے بقیر مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا مرزی یوز کرنا تو بہت دور کی بات میری مرزی کے بقیر مجھے کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا اگر میں خود اپنی مرزی سے یوز ہو جاتی ہوں میں کچھ بھی کر لیتی ہوں تو پھر اس کے بعد میں کہوں جی مرد ایسے ہے مرد ویسے تو غلط میں ہوں میں نے مرد کو بڑھاوا دیا میں نے مرد کو جو ہے وہ آگے آنے کی اوفر کی ہے میں نے مرد کا ہنسلہ بلند کی ہے اس طرح کی بات ہوتی ہے مرد اتنا بھی بڑا نہیں ہے جتنا ہمارے معاشرے میں جو ہے عورت کاٹ کھیل کے مرد کو بڑا کہا جاتے ہیں